نمشکار دوستو آج کل سردیوں کے دنوں میں ڈرائی سکن اور کریک سکن کی سمسیہ بہت جائے دیکھی جاتے ہیں یعنی کی روکی سو کی تبچہ اور اس میں درارے پڑھنے یہ بہت ہی کومن سمسیہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی ہومیپیتک میڈیسن کے بارے میں چھانکاری دوں گا تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا دوستو آج کل سردیوں کے دنوں میں بہت ہی کومن سمسیہ دیکھنے کو ملتے ہیں ڈرائی سکن کی اور کریک سکن کی یعنی کی روکی سو کی تبچہ اور اس میں درارے پڑھنا اس کنڈیشن میں ہوتا ہے جو ہماری تبچہ کا ایک نورمل مواشر رہتا ہے ہماری تبچہ کو مواشر پروبائیڈ کرتا ہے اس میں درارے پڑھنے لگتے ہیں تو میں اس کو آپ کو ایزی بے میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں یعنی کی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جات ہو تھوڑا تھوڑا میں ایکسپلین کرتا ہوں جس سے کہ آپ اس کنڈیشن کو سمجھ سکتے ہیں دوستو جیسے ہماری جو نورمل سکن ہے میری کی تبچہ ایکزامپل کے طور پر تو ہر پرسن کی سکن کے نیچے جو جس کو ہم ہندی میں کہہ سکتے ہیں پرسینے کی گرانتھی یعنی کی سوڑ گلینٹس رہتے ہیں پرسینہ نکلتا ہے جو ہماری تبچہ کو مواشر پروبائیڈ کرتا ہے یعنی کی ہیلتھی سکن رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے جیسے سردیوں کے موسم آتا ہے تو اس دوران ٹھنڈی روکی سوکی ہوایں چلتے ہیں جس کے کن جو ہماری تبچہ کے اوپر جو ایک کلیر ایک مواشر رہتا ہے مواشر پروبائیڈ کر رہی ہے ہماری جو گلینٹس ہے سویٹ گلینٹس پرسینے کی گرانتھی ہماری جو بوڈی ایک نورمال سکن کو ہیلتھ پروبائیڈ ہیلتھ پروبائیڈ کرنے کے لئے پرانتو اس ہواوں کے کارڈ وہ پورا سونکھ لیا جاتا ہے وہ پروپل سریکے سے کام نہیں کر پاتے ہیں جس کے کارڈ جو ایک نورمل مواشر ملنا چاہیے ہماری تبچہ وہ سہ سے نہیں مل پاتا ہے جس کے کارڈ وہ تو اچھا روکی سوکی پڑھنے لگتے ہیں اگر اس کا ہم اپچار سے اس نہیں لیتے ہیں کوئی مواشر پروبائیڈ نہیں کرتا ایکسٹرنلی تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ دری دری روکہ سوک ہوتا ہے وہاں پہ دری دری روکی سوکی ہوتے ہیں اس کا دری دری دراریں پڑھتے ہیں اور جتنا لیٹ ہم کرتے ہیں تو دراریں ڈیپلی ہوتے زیادہ ہیں وہ پین فول پھر وہاں پہ بلیڈنگ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ نورمل کنڈیشن دیکھنے کو ملتے ہیں نورملی اس کا یہی کارڈ ہے تو یہی لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں پہ روکی سوکی سکی سکن ہو جائے جب وہاں پہ رگڑیں گے خاص سے تو ایک بائٹ سی لائن بن شاہد گے جتنا آپ لیٹ کریں گے تو وہاں پہ کریکس بنیں گے پھر کریکس دیپلی ہوتے ڈیزدائیں گے پھر وہاں سے بلیڈنگ بھی ہو گے کہ اس کے اندرہ کارڈ کے کارڈ اور دیکھنے کو ملتے ہیں اب چلتے ہیں اس کی ہومیپیٹک میڈیشن Sri درف کی کون کے ہومیپیٹک میڈیشن ہمیں اس کنڈیشن میں یوز کنی چاہیے دوستو پہلی ہومیپیتھیکم میڈسین ہے سلپھر تو سبھی میڈسین کا پیچھر میں آپ کو یہاں پہ لگاتا رہوں گا سائیڈ میں جہاں سے آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں سلپھر بہتی ایفیکٹیم میڈسین ہے اس کو اپنی یوز کنی 30 پوٹینسی میں 3 4 بندے صبح سام ان پرسنوں کے یوز کنی جن کی سکن بہت زیادہ روکی سوکی رہتی ہے اور گندی یعنی کی گندی بدی دکھائی دیکھنے کو ملتی ہے اور جیسے سام ڈلتی ہے سام بڑھتی ہے یعنی سام ہوتی ہے تو اس طرح نہ ان کو اچھنگ کی سمجھ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا جب سہی بسترے پہ لیٹھتے ہیں گرم چیز کے کمبر پہ رہا ہے کچھ بھی لیتے ہیں تو اچھنگ اور شہدہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے لکشن میں بہت اچھے زل دیتے ہیں یا جو پرسن نہاتے نہیں اگر نہا لیں پانی سے تو وہ اور اچھنگ بڑھ جاتی ہے نہانا پسند نہیں کرتے ہیں تو ایسے لکشن میں سال پر بہت اچھے زل دیتے ہیں تھرڈے پٹینس میں تین چار بندے سام ہی یوز کریں تو اچھے زل دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو دوسری ہمیں پیٹرولیم تو اس کا پیچری میں آپ کو یہاں پہ لگا دوں گا جہاں سے آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو پیٹرولیم بہت ایفیکٹیم میڈسین اس کنڈکشن ہے اور اس سیزن یعنی کی سرد میں بہت زیادہ استعمال کی جانے والی میڈسین ہے جنہی کی سکین بہت جو ہے روکی سوہی رہتے ہیں اس میں درہ رہے ہیں پڑ جاتی ہیں کٹ جاتی ہیں تو اس میں بہت اچھے زل دیتے ہیں تو یہاں پہ کمپیریسن کر لیسے دونوں میڈسین کے اگر جس میں کٹ پڑ نہیں رہتا ہے صرف نورمل دیکھنے کو مرہی ہے روکی سوگی سے بہت سال پر آکر اس میں کٹ بڑ لگ رہا ہے یا پھر اس میں کبھی کبھی بلیڈنگ آ جاتی ہے دیپلی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ پیٹرولیم کو طرف جا سکتے ہیں تو تھرڈی پٹینسی میں پیٹرولیم صبح سام دو ٹائم یوز کرنی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایکسٹرنلی ہومیپیتک میڈسینز کی دوستو ان میں سے آپ نے یوز کرنی ہے بیکسوینٹ ٹین کریم نمبر تو میں یہاں پہ اس کا پیچھا لگا دوں گا جہاں سے آپ پچھے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے کریم کے بہت اچھے رزال دیکھنے کو ملتے ہیں اگر روکی سوکی تباچہ رہتے ہیں اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں جیسے کہ نورملی آج کل پیروں میں ہاتھوں میں جو لیپس ہیں چیکس ہیں یہاں پہ کومیلی سب سے جہاں د دو سے تین بار دن میں یوز کرنے اور بہت ہی اچھے رزال دیکھنے کو ملتے ہیں سریر کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کو وہاں پہ روکہ سوکا پڑ اور وہاں پہ سپیسلی درارے رہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بہت ہی اچھے رزال دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو اپنی یوز کرنے پچھر آپ کو میں یہاں پہ لگا دوں گا جہاں سے آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو ان دونوں میڈیسینز میں آپ نے کوئی ایک میڈیسینی یوز کرنے جس میں سے آپ کے س یوز کرنے اور دھیان رکھیں آج کل کے دنوں میں ایک موہشر کا یوز کریں موہشر کریں موہشر کریں یا لوشن کا یوز کریں جیسے کہ آپ کو نیچرل موہشر ملتے رہے آپ کی طبعہ چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کی اس مسیح فیس کرنے ہی نہ پڑے جیسے کہ ہوں پہتے ہیں بہت ساری کریم ساتھ ہیں کسی بھی کمپنی کے آپ یوز کر سکتے ہیں ایسی ایلو بیڑا کلنڈولا کریں کیونکہ نیچرل موہشر پروبائیڈ کرتی ہے یا سلک ا سٹے کریم آتی یا موہشر آتا ہے یا سی ہر کمپنی کی ہوں پہتے جیسے ہر کمپنی کا کوئی نہ کوئی ایک موہشر کریں جس میں ایلو بیڑا اور کلنڈولا یعنی سپیسلی ایک نیچرل چیزیں ڈالی رہے ہیں جس میں ایلو بیڑا کلنڈولا یا پھر آملا ڈالا ہو ترمیرک ڈالی ایسی چیزیں ڈالی ہو جس میں تو اس کا جرور یوز کریں جو کہ ایک نیچرل موہشر پروبائیڈ کرتی ہے جن کا بلکل ڈالی یوز کریے گا اور اس میں سے ایک میڈیسن اور ایک کریمی یوز کریں جہاں پہ بھی دھرہ رہے ہیں اور بہت اچھا روزہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کریم میں آپ کو اور یہ میڈیسن سب کو ہومیپیتھیک لین ہے یا ہومپیتھیک سٹور میں مل جائیں گے اور ساتھ میں ان کا لینک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے بھی بچے کر سکتے ہیں دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیس و ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں آپ کو دکھائی دے گی ریڈ کلر کی سبسکرائب کی بٹن تو اس کو کر دیں پریس ساتھ میں آپ کو دکھائی دے گا بیل کا آئیکن تو اس کو بھی کر دیں پریس جس سے کہ آپ ہماری اس یوٹیوب فیملی کے ساتھ جوڑ سکتے ہو جیسے میں ہومپیتھیک سرلیٹڈ یا ہیلسرلیٹڈ ویڈیوز لے کے ہوں گا اس کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو چل دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ج شاہین جائے بارے واندیا ماترہم